آج کے بچے فون بہت استعمال کرتے ہیں ایک سٹیڈی کے مطابق روزانہ بچے ایوریج پانچ گھنٹے فون استعمال کرتے ہیں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ بچوں کو فون نہیں دینا چاہیے لیکن اس پہ عمل کرنی بہت مشکل ہے آج کے بچوں کو فون بلکل ہی بند نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی ایک حد ہے اور ایک طریقہ ہے جس کے مطابق بچوں کو فون استعمال کرنا چاہے اس سلسلے میں امریکان اکڈ بی آف پیڈیٹرکس اے اے پی نے گائیڈ لائنس ایشو کیا ہے جس کے مطابق اٹھارم مہنے تک بچوں کو فون نہیں دینا چاہے اٹھارم مہنے سے کم جو عمر میں ہوگا بچہ اس کو فون نہیں دینا چاہے البتہ اگر کوئی پیرنٹ ویڈیو کار یا کوئی ریلیٹیو ویڈیو کار کر رہا ہے تو اس میں وہ شامل ہو سکتا ہے اسی طرح سے اٹھارم مہنے سے لے کر چبیس مہنے تک ایک بچے کو ہم اپنے ساتھ فون دکھا سکتے ہیں لیکن خالی ایڈیوکیشنل کنٹینٹ جو تعلیمی کنٹینٹ ہوگا وہ دیکھنا ہے ایڈیوکیشن کنٹینٹ کے مثالے ہیں لے بے یا انگریزی الفہ بیٹس یا وان ٹو تھری اسی طرح رائیبنز بھی ایڈیوکیشنل کنٹینٹ ہیں اسی طرح اگر کوئی دینی کنٹینٹ ایڈیوکیشن کنٹینٹ دیکھتا ہے کلما پریئر یا نات وغیرہ وہ بھی اس عمر میں دیکھ سکتا ہے اٹھارہ مہنے سے چویس مہنے تک پیرنٹ کے ساتھ ایڈیوکیشنل کنٹینٹ دو سال سے پانچ سال تک خالی ایک گھنٹہ فون بچہ انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایڈیوکیشنل کنٹینٹ بھی ایک گھنٹے سے زیادہ دیکھ سکتا ہے پانچ سال کے بعد ایک بچہ دو گھنٹے بھی فون پہ انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکتا ہے چھوٹیوں کے دن تین گھنٹے بھی ایک بچہ فون استعمال کر سکتا ہے ایڈیوکیشنل کنٹینٹ ان گھنٹوں کے علاوہ بھی دیکھ سکتا ہے اسی طرح سونے سے پہلے ایک گھنٹہ بچوں کو فون نہیں دینا چاہے کیونکہ اس سے نیند میں کھلل ہوتی ہیں پھر نیند اچھے سے نہیں آتی ہیں کیونکہ بلو لائٹ نیند کو ڈیلے کرتا ہے بچوں کو بہت ساری کھلونے رکھنے چاہے بچوں کو زیادہ کھلونے کے ساتھ بزی رکھنا چاہے بچوں کو فون ایک کھلونہ دے کے نہیں دینا چاہے اگر کوئی بچہ روتا ہے تو اس کو فون دے کے چپ نہیں کروانا ہے بلکہ اس کو رونے کا وجہ دیکھنا ہے کہ کہیں بھوک مت لگی ہے کوئی درد مت ہے پشاب مت کیا ہے اس کو ان چیزوں کے طرف توجہ دے رہا ہے اور ان چیزوں کو صحیح کرنا ہے فون دے کے چپ نہیں کرنا ہے فون ایز ای پیسی فائر استعمال نہیں کرنا ہے اگر آپ بڑے بچوں کو فون دیتے ہو تو اس کو یوٹیوب میں رسٹکٹڈ مول پہ رکھو اسی طرح آپ ہر فون کو پیرنٹل کنٹرول مول پہ رکھو تاکہ غلط یا انہیں اپروپیٹ کنٹنٹ چھوٹی بچوں تک نہ پہنچے اس کے علاوہ آپ کو نظر رکھنی ہے کہ بڑا بچہ کس کو فون کر رہا ہے کس سے ٹیکسٹ کر رہا ہے کس کو مسیج کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر بچہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے تو کیا سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اس پہ وہ کیا پوسٹ یا کیا انٹریٹ کرتا ہے ان چیزوں پہ نظر رکھنی ضروری ہے ورنہ بچہ خراب ہو سکتا ہے بگڑ سکتا ہے فون کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ آپ کو پتا ہے لیکن چھوٹے بچوں میں کچھ خاص سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو خطر لاکھ ثابت ہو سکتے ہیں اگر چھوٹا بچہ زیادہ فون دیکھے گا تو وہ بات چیت نہیں سیکھے گا اس کو سپیچ ڈیلے ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کو ذہنی نشو نمہ برینڈ ڈیولومنٹ صحیح سے نہیں ہوگا جس سے وہ وقت پہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹنا نہیں سیکھے گا اس کو ڈیولومنٹ میں ڈیلے ہوگا اس کے علاوہ سکول جانے والے بچے اگر زیادہ فون دیکھیں گے تو وہ تعلیم پہ توجہ نہیں دیکھ سکتے ہیں ان کو سٹی ڈیز میں پرابلم ہو جائے گی اس کے علاوہ زیادہ فون دیکھنے سے آنکھوں میں بچوں کو دارد ہو جائے گا زیادہ فون دیکھنے سے وہ باہر گراؤنڈ میں یا آنگن میں نہیں کھیلیں گے بچوں کو گراؤنڈ اور آنگن میں کھیلنا ضروری ہے ان سے یہ پھٹ رہتے ہیں جسمانی طور بھی اور دماغی طور بھی زیادہ وقت فون پہ گزارنے سے یہ دوستوں رشتہ داروں اور گالاوں کے ساتھ بات چیز نہیں کریں گے جس سے ان کے دماغ میں تنہائی سی محسوس ہو سکتی ہے جو بعد میں ڈپریشن بھی بن سکتا ہے اس کے علاوہ اگر بچے فون پہ غلط کنٹنٹ دیکھیں گے تو وہ غلط حرکت یہ کریں گے ان کو غلط بہی ویرس اور غلط آدھات پڑیں گے مثال طور پر اگر وہ فون پہ کسی کو سگریٹ پیتے ہوئے شراب پیتے ہوئے یا ڈرگس استعمال کرتے ہوئے یا سٹرنڈ کرتے ہوئے یا بدماشی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ ان چیزوں کو کافی کر کے اپنے اندر ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور خود یا کسی اور کو نقصہ پہنچ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ دیر تک فون پہ بیٹنے سے وزن بڑھ جاتا ہے جو بعد میں اوبیسٹی ہو سکتی ہے اس اوبیسٹی میں عمر کے ساتھ ساتھ پھر بلڈ پریشر اور بلڈ شگر زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ فون کو لگاتا ہے ٹاور سے ایک ریڈیشن آتی ہے جو ریڈیو فریکنسی رینج میں ہے یہ ریڈیشن ایک پاسیبل کارسنوجن ہے اسی لئے چھوٹے بچوں کو زیادہ پھون استعمال نہیں کرنا چاہے اور کوشش کرنی چاہے کہ پھون سے تھوڑا دور رہے ایک دو میٹر تاکہ اس ریڈیشن کا ایکسپوجر کم سے کم ہو پھون کے بہت سارے پازیٹو ایفیکٹس بھی ہیں بینفٹس بھی ہیں یا فائدے بھی ہیں اگر بچہ صحیح سے پھون استعمال کرے گا تو وہ یہ فائدے اٹھا سکتا ہے چھوٹا بچہ پھون پہ الفہ بیٹس جیسے لے بی وان ٹو اے بی سی سیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ چھوٹے بچے پھون پہ رائے مز بھی یاد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سکول جانے والے بچوں کو سکول سے کنٹنٹس آتے ہیں وہ کنٹنٹ بھی ایک بچہ دیکھ سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے جس سے بچے کو سکول میں فائدہ ملے گا اس کے علاوہ آج آن لائن کلاسز بھی ہیں جیسے باجوز کلاسز ان کلاسز میں داخل ہونے سے بچے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پھون پہ بچے دینی کنٹنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں مثال کی طور پر پریورس یاد کر سکتے ہیں کلمہ یاد کر سکتے ہیں نانپس یاد کر سکتے ہیں یا قرآن بھی سیکھ سکتے ہیں پھون سے اس کے علاوہ بڑے بچے پھون پہ ٹاپکس بھی پڑھ سکتے ہیں اور ریسرچ اور اپ ڈیٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں فون سے بچے خود کو بجی رکھ سکتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر بچہ صحیح سے فون استعمال کر سکتا ہے تو فائدہ ملے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو اللہ حافظ